اسلام علیکم فٹنس فیکٹ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدی جی آئینو دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک بہت ہی زبردست نسخہ لے کر آپ احباب کے ہندبت میں حاضر ہوا ہوں امیر ہے دوستو آج آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک ایسا سرد مزاج نسخہ بتانے لگا ہوں ایک ایسا نسخہ جس کو ہر مزاج کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ تھنڈا نسخہ بتانے لگا ہوں گرمی کا موسم چل رہا ہے تو خاص طور پر ان احباب کے لیے لے کر آیا ہوں جو جلدی فارق ہو جاتے ہیں مادہ بہت زیادہ پتلہ ہے مطلی منی ہونے کی وجہ سے وہ جلدی فارق ہو جاتے ہیں ٹائمنگ بلکل بھی نہیں ہے میدے کی گرمی کی وجہ سے ان کو احتلام بہت زیادہ رہتا ہے جریان کا مسئلہ ہے ازوٹ میں ٹیڑا پن آ چکا ہے یعنی کہ ازوٹ کی رگیں بھی دب چکی ہیں کیونکہ ہاتھ گاڑی زیادہ چلانے کی وجہ سے یا بچمند کی غلط کاریوں کی وجہ سے اب ازوٹ میں جان نہیں نہیں شادی ہونے والی ہے یا شادی ہو گئی ہے شروع شروع میں مزہ آیا ہے اب مزہ نہیں آرہا تو آج جو نسخہ میں بتانے لگا ہوں دوستو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے کیونکہ آج میں آپ کو ایک دودھ میں ایسی چیز شامل کر کے بتاؤں گا کہ آپ نے صرف وہ دو گلاس پینے ہیں یعنی ایک دن ایک پینہ ہے دوسرے دن دوسرا آپ کے میدے میں انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ ہو وہ بھی ختم ہو جائے گا جگر کو تقویت بکشے گا آپ کے پتھوں کو اگر کمزوری ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے دور چلی جائے گی بہت ہی زبردست نسخہ بتانے لگوں دوستو لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ فٹنس فیکٹ کے افیشل چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کریں تو آئیے جلدی سے نسخہ میں آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہوں دوستو اس کو ضرور استعمال کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے بینس کا دودھ لینا ہے یعنی بینس کا دودھ آپ نے ایک کلو لے لینا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے لینے ہے سونف سونف آپ نے اچھے طریقے سے رگڑا دینا ہے ان کو رگڑا دے کے دودھ میں ڈال لینے ہیں اور اوپر سے آپ نے مستری شامل کر لینی ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے مکس کرنا ہے اور ایک گلاس روزانہ آپ نے نہار مو پینا ہے تو نہار مو پی لینی تو آپ کسی بھی ٹائم اس کو پی سکتے ہیں انشاءاللہ دوستو آپ نے صرف دو سے تین دن پینا ہے آپ کو خود پتا لگ جائے گا آپ کے میدے میں اگر تضافیت ہے جلن رہتی ہے یعنی کہ آپ کے میدے میں اگر گرمی بھی ہے تو انشاءاللہ یہ اس کو دور کرے گا جگر کی بیماریوں کو انشاءاللہ یہ دور کرے گا جگر کو ٹھنڈا کرے گا جسے مادہ ویفر مقدار میں پیدا ہوگا جب مادہ پیدا ہوگا تو آپ کی ٹائمنگ میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا آپ کے اضافہ کی جو بھی مسئلے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جب اضافہ کے مسئلے ختم ہوں گے تو آپ اپنی بیگم کو مطمئن کر سکیں گے تو امید ہے دوستو آپ اس کو ضرور استعمال کریں گے مجھے اب دیجئے اجازت میں ملتا ہوں کالیسی طرح کے نئے اور بہترین نسکے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ گوڈ بائی